خدا اندھا اپنے پاکلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پاکرو کی تحریک مدد اور فضل بخشتے تیرے مبارک نام سے مانگتے ہیں آمین آج مسیحی کیلنڈر کے مطابق اید پینتی کوست ہے آرہاں صبح میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ جس میں کسی شخص نے اید پینتی کوست کی نسبت سے یہ بیان کیا تھا کہ شاید یہ مسیحی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ ایک یہودی تہوار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پینتی کوست لفظ کا روح القدس کے ساتھ کوئی تعلق لغوی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے پینتی کوست کا مطلب ہے پچاس اور یہ اید فسا کے اگلے دن سے شروع کر کے پچاس دن کے بعد یہ اید منائی جاتی تھی پچاس دنوں کی اید پینتی کوست اور اس دن یہودی اپنے اپنی فصل کاٹ کر اس کے پہلا پھال لے کر ہیکل میں جمع ہوتے تھے سو اس کو نہ صرف پچاسویں دن کی اید بلکہ اس کو ہارویسٹ یا فصل کاٹنے کی اید بھی کہا جاتا تھا لیکن خدا کا کلام عمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب یہ بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کی اسی اید یعنی پینتی کوست کی اید کے روز رہ القدس آسمان پر سے ایک سو بیس لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا اور یہ وہ وقت تھا جب خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا جو اس نے عمال کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی آٹھویں آیت میں اپنے پیراہ اکاروں کے ساتھ کیا تھا اید پینتی کوست کے روز ہی کیوں رہ القدس نازل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ پینتی کوست کی اید منانے کے لیے یہودی اس وقت کی معلوم دنیا میں جہاں جہاں وہ بستے تھے وہ اس اید کو منانے کے لیے یرشلم میں آتے تھے اور یرشلم میں ان دنوں میں جب اید پینتی کوست کا دن ہوتا تھا یہودیوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہوتی تھی خدا محض چند محدود لوگوں تک نہیں بلکہ رہ القدس کے نزول کے اس موجزے کی برکت برکت کو بہت سے لوگوں تک جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام اور اس برکت کو پہنچانا چاہتا تھا اسی لیے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جب اس نزول کے بعد رہ القدس کے نزول کے بعد مقدس پترس نے پہلا مسیحی پیغام ان یہودیوں کے سامنے جو اس وقت وہاں پر جمع تھے ان کے سامنے بیان کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدا ونجس سی پر ایمان لے آئے سو میری دان اس میں وہاں پر بے شمار لوگ جمع تھے اس عید کے موقع پر اس لیے خدا نے اس خاص دن کا چناؤں کیا اور ہم بھی آج اس کو رہ القدس کے نزول کو عید پینتی کوست کے نام سے یاد کرتے ہیں پینتی کوست کا یہ دن کلیسیا کی تاریخ میں کلیسیا کے جنم دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سو بیس لوگوں کی جماعت در اور خوف پر مبتلا تھی لیکن جو ہی عید پینتی کوست کے روز روح القدس نازل ہوا ایک سو بیس لوگوں کی یہ جماعت بڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گئی کلیسیا اور یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے اور خداوند کے سچے گواہ بنے اور بہت سی جگہوں پر کلیسیا کا قیام ممکن ہو سکا ہم اس واقعے کو اب اسی صورت میں دوبارہ دہرا نہیں سکتے نہ تو ہم یروشلم میں جا سکتے ہیں نہ ہم اس بالا خانے میں جمع ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ دوبارہ سے اسی انداز میں شاید اب کبھی ممکن نہ ہو لیکن روحل قدس ایک ہی مرتبہ ہر ایک وقت اور ہر ایک جگہ کے لئے وہاں پر نازل ہوا اور آج اماندہ جہاں بھی بستے ہوں وہ دنیا کے کسی بھی کونے خطے میں موجود ہوں وہاں پر وہ روحل قدس کا تجربہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں روحل قدس کا یہ تجربہ ان ایک سو بیس لوگوں کی جماعت کو ہوا کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن جب اس وقت جرشلم میں روحل قدس کا نزول ہوا روحل قدس ان اس جماعت پر نازل ہوا تو عجیب واقعات موڑزات اور نشان بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوئے جو آج کی دنیا اس طرح سے وہ نہ دہرائے جا سکیں جس طرح سے وہ اس وقت ہوا تھا لیکن ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں کہ روحل قدس جب ایک سو بیس لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا اور وہ بڑے ڈائنیمک گواہ بن گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے تاکہ وہ انجیل کے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا یعنی خدا کے گواہ بننے کا اور پھر روحل قدس کی مدد سے نئی قلیسیوں کے قائم ہونے کا میں آج صبح ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ نہ ہم یرشلم جا سکتے ہیں نہ ہم بالا خانے میں جا سکتے ہیں روحل قدس نازل ہوا اس واقعے کو دوبارہ ہم اس کو دہرا نہیں سکتے لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں اور روحل قدس کا تجربہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں آج آپ اس چرچ میں بیٹھ کر بھی خدا پاک روحل موجود کی اور اس کی حضوری اور اس کے نزول کا تجربہ اپنی شخصی زندگی میں کر سکتے ہیں لیکن میں ایک سو بیس لوگوں کی جماعت میں سے ایک خاص بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سارے کے سارے لوگ ان کے اندر ایک کوالٹی تھی ایک خوبی تھی اور اس خوبی کو آج میں آپ سب کے سامنے جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سارے کے سارے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو ابتدائی کلیسیہ تھی وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور وہ ایک تھے they were کن باتوں میں مت تھے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب اید پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے وہ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ان کا مقصد ایک تھا وہ اپنے مقصد کے اعتبار سے مت تھے they were united in their purpose ان کا مقصد ایک تھا اور اس مقصد میں وہ مت حیث تھے مقصد ان کا کیا تھا خدا من نے ان سے پہلے باب اور اس کی آٹھ فی آیت میں یہ کہا تھا اس پہلے اس نے کہا کہ لیکن جب روح کے دست تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور جرشلیم اور تمام یہودیہ میرے گواں ہوگے خدا من نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ یرشلیم سے باہر نہ جائیں چوتھی آیت میں اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یرشلیم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منصر رہو جس کا ذکر تم مر سے سن چکے ہو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کے اس وعدے کا انتظار کریں جو خدا نے ان کے ساتھ روح قدس کے نزول کی نسبت سے کیا تھا خدا نے ان سے کہا تھا کہ تم یرشلیم سے باہر نہ جانا اور یرشلیم میں رہ کر تم روح قدس کا انتظار کرنا اور جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلیم اور یہودیہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے سو خدا کا جو وعدہ تھا ان کے ساتھ وہ ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا وہ ان کا مقصد حجات بن چکا تھا وہ ان کی زندگی کا خاص ایک پرپس اور مقصد تھا اور وہ سارے کے سارے بالا خانہ میں جمع ہو کر ایک سو بیس لوگوں کی جماعت متحد ہو کر خدا سے دعا کرتے تھے اور وہ اس مقصد میں متحد تھے جو خدا نے ان کو بخشا تھا کہ وہ انتظار کریں سو they all were waited وہ انتظار کر رہے تھے خدا کے اس وعدے کے پورا ہونے کا ان کا مقصد ایک تھا اور اس مقصد میں وہ متحد تھے میں آج آپ کے ذمہ میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں ہر ادارہ یا ہر کلیسیہ کا ایک مقصد ہوتا ہے ہر ادارہ کی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں وہ اپنے دارے اپنے انسٹیٹیشن اپنے چرچ کے مقصد کو بیان کرتے ہیں ہمارے بطور پریسپوٹیرین چرچ ہمارے کانسٹیٹیشن کے اندر اس کی مشن سٹیٹمنٹ موجود ہے اور مشن سٹیٹمنٹ کا مرکزی حصہ یہ ہے تا کہ ہم لوگوں کو یس مسی کے لیے جیت سکیں یہ ہے کہ وہ اوروں کو جو جہنم کی راہ پر ہیں ان کو یسو کے لیے جیت سکے اور یہی پرپس تھا ابتدائی کلیسیہ کا تھا یسو نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب روحل کے دوسر ان پر نازل ہوگا تو وہ قوت پائیں گے اور زمین کی انتہا تک خدا مند کے گواہ ہوں گے روحوں کو یسو کے لیے جیتیں گے یہ تھا ان کا مقصد اور جب کسی کلیسیہ یا ادارے کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو وہ ادارہ یا وہ کلیسیہ وہ چرچ اپنی وقت کھو دیتے ہیں اور اگر کوئی چرچ کوئی ادارہ یا کوئی بھی کلیسیہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام نہ کرے اس میں مجھد نہ ہو وہ بھی اپنے وقت کھو دیتے ہیں عرض ہو میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں آئیے ہم اپنے مقصد میں ایک ہو جائیں ہم سب کا مقصد ایک ہو اور مقصد وہی ہے جو شروع سے کلیسیہ کا ہے کہ ہم روح قدس کی قدرت کے ساتھ اس کی قوت اور طاقت کے ساتھ خدا من یسو سی کے سچے گواہ بن جائیں اور دوسروں کو یسو کے لئے جیتنے والے بن سکیں وہ اپنے مقصد میں متحد تھے دوسری بات جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ دعا کے اعتبار سے متحد تھے اگر آپ پہلا باب اور اس کی چودھویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے پہلا باب اور اس کی چودھویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے کہ وہ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے وہ دعا کے اعتبار سے متحد تھے وہ دعا کے لیے متحد تھے وہ دعا کر رہے تھے اس مقصد کے لیے جو خدا نے ان کے سامنے رکھا تھا اس مقصد کو پورا کر رہے کے لیے وہ دعا میں متحد تھے وہ دعا کر رہے تھے مل کر وہ مل کر دعا کر رہے تھے چرچ میں کلیسیا میں یا کسی مسیحی ادارے میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ دعا ہے کہ ہم دعا میں متحد رہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انفرادی طور پر بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن متحدہ متحد ہو کر ایک دل ہو کر ایک مقصد کے لیے ایک زبان ہو کر خدا ان سے دعا کرنا اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ وہ سب دعا کر رہے تھے ایک دوسرے کے لیے وہ دعا کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے جو خدا ان نے ان کو بخشا تھا نہ صرف اس خاص مقصد کے لیے بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنے میں ایک دل ہو کر مشغول تھے وہ ایک دوسرے کی مشکلات کے لیے ایک دوسرے کے بوجھ کے لیے وہ دعا کر رہے تھے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا ہمارا دھیان اپنی مشکلات سے ہٹ جاتا ہے ہم دوسروں کے لیے جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی غرضوں کو اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم دوسروں کے بوجھ کو خدا کے سامنے اٹھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں سو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ ایک زبردست تحریک ہے نہ صرف ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بلکہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے خدا نے آپ کو ایک کلیسیا بنایا ہے اس کے لیے دعا کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے اور اسی دی پینتی کوست کے موقع پر میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مقصد میں متحد ہونا ہے ہمیں دعا میں متحد ہونا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ جب کبھی ہم دعا کا اعلان کرتے ہیں دعا یا عبادتوں کا اعلان کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ان میں شرکت کرتے ہیں لیکن آج صبح میں آپ کو اس بات کے لیے تحریک بخشنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں دعا کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے جیسا یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور اب میں آپ کے سامنے ان کی یونٹی ان کے اتحاد کے سلسلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قوت کے اعتبار سے بھی ایک تھے متحد تھے قوت کے اعتبار سے بھی کیونکہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پر جمع تھے دوسرے باب میں انہوں نے آگ کے شولوں کے زی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہری اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے ایک ہی قوت ایک ہی طاقت ہے جس نے ایک سو بیس لوگوں کی جماعت کو میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر بھر دیا ایک ہی قوت ہے ایک ہی طاقت ہے ایک ہی روح القدس ہے جو ہر ایک کو تحریک بخش رہا ہے جو ہر ایک کو استعمال کر رہا ہے ان ایک سو بیس لوگوں کی جماعت کو یہ نہیں کہ ایک شخص کو کوئی اور قوت اور طاقت استعمال کر رہی ہے تو دوسرے کو کوئی دوسری طاقت نہیں بلکہ ایک ہی روح القدس ہے جو ایک سو بیس لوگوں کو قوت اور طاقت کے ساتھ اس دن ان لوگوں کے سامنے سچے گواہ بننے کے لیے استعمال کر رہا ہے گویا وہ ایک ہی قوت سے بھرے ہوئے ہیں ایک ہی روح القدس ان کے اندر کام کر رہا ہے وہ ایک ہی قوت کے تحت ایک ہی قوت میں ایک ہی طاقت میں ایک ہی روح القدس میں وہ سارے کے سارے متحد تھے ہماری کلیسیوں میں آج ایک چوڑی مشکل بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک روحانی اعتبار سے ایک مختلف مقام پر ہے ہم میں سے کچھ ہیں جو روحانی اعتبار سے میچور ہیں بالگ ہیں کچھ ہیں جو ابھی یسو کو قبول کرنے کے بعد ابھی سیکھ رہے ہیں لیکن روح القدس ایک ہی ہے جو ہم سب کو اپنی تحریک میں اپنی قوت میں استعمال کرتا ہے اور آخری بات جو میں آپ کے سام بیان کرنا چاہتا ہوں ان کی یونٹی کی نسبت سے ان کے اتحاد کی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ وہ اپنے مقصد میں ایک تھے دوسری بات میں نے کہا کہ وہ اپنی دعویوں کے اعتبار سے ایک تھی تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی ہے کہ وہ قوت اور طاقت کے اعتبار سے ایک تھے کیونکہ ایک ہی قوت ایک ہی طاقت ایک ہی روح القدس ان کو استعمال کر رہا تھا اور میں آخری بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس قوت کے نتیجے میں اس روح القدس کے نتیجے میں اس کی تحریک کے نتیجے میں اپنے کام کے سلسلے میں بھی ایک تھے اگر آپ عمال کی کتاب اس کا دوسرہ باب اس کی چوتھی آیت اور اس کا آخری حصہ پڑھیں جب لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی ایک ہی کام تھا اور وہ کام یہ تھا کہ وہ بولنے لگے روح القدس کے وسیلہ سے وہ بولنے لگے روح القدس نے ان کو طاقت دی تاکہ وہ یسو کے گواہ بن جائیں وہ خدا مند جس سمسی کی گواہی دینے لگے وہ یسو کی سلیپی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بیان کرنے لگے جو مسیحی ایمان کا مرکز ہے وہ اپنے کام کے اعتبار سے وہ ایک تھے اپنے گواہی کے اعتبار سے ایک تھے اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جس مرضی کلیسیا سے ہو اگر ہم یسو کی کے پیراوکار ہیں تو ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یسو کی کے گواہ بن جائیں روح القدس کا نزول جو آج سے دو ہزار برس پیشتر جروشلم شہر کے اندر اس بالا خانے میں ہوا جہاں پر ایک سو بیس لوگوں کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی روح القدس کا یہ نزول یہ رہتی دنیا تک ہے ہمیں اب روح القدس کو بار بار آنے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے روح القدس نازل ہو چکا ہے اور وہ ہمارے اندر بستا ہے بہت سے اماندار اس حقیقت کو اکثر بھول جاتے ہیں اور قرنس کی قلیسیہ کے اماندار بھی بھول گئے تھے اسی لئے مقدس پالوس کو ان کو بتانا پڑا کہ اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے اور تمہارے بدن خدا کی حیکل ہیں خدا کا پاک روح آج ہمارے درمیان اور ہمارے اندر موجود ہے ہمیں اس کو بار بار بلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں شاید نہیں بلکہ یقینا یونٹی کی اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مقصد میں ایک ہو جائیں بہت سی قلیسیہیں اپنے اس مقصد کو بھول چکی ہیں انہوں نے اس کو فراموش کر دیا ہے کہ ہم خدا کے گواہ ہیں ہمیں خدا کے گواہ بننا ہے مقصد ہمارا ایک ہے ہمیں دعا میں متحد ہونے کی ضرورت ہے ہمیں قوت کے اعتبار سے متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں یسنسی کی گواہی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ابتدائی کلیسیہ کی طرح ایک شاندار کلیسیہ بن سکتے ہیں ہم ایدے پینتی کوس کے اس واقعے کو اور ان ساری باتوں کو تو دھورا نہیں سکتے لیکن ہم اس کی برکت سے فیض پا سکتے ہیں اور آٹھ سبو میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اس مقصد میں متحد ہوں ہم دعا میں متحد ہوں ہم قوت میں متحد ہوں اور روح القدس کے وسیلے سے یسو کے گواہ بن جائیں اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم ابتدائی کلیسیہ کی طرح ایک شاندار کلیسیہ بننے کے لئے قدم اٹھائیں گے آئیے ہم اپنے سروں کو خدا ان کے زور میں جھکائیں اور دعا کریں